لیفٹنین جنرل دلبیر سوہاگ ہی دیش کے نئے آرمی چیف ہوں گے جیٹلی نے جس صبح میں کہا کہ سوہاگ کی نکتی فائنل ہے اور اس میں کوئی بدلاب نہیں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سوہاگ ماملے میں رکشہ منترالے نے ایک حال اپنامہ دیا ہے جس کی وجہ سے سرکار گھر گئی ہے اس حال اپنامہ میں منترالے نے سوہاگ کو کلین چٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پوروہ آرمی چیف وکے سنگھ نے جو سوہاگ پر کاروائی کی تھی وہ عبید تھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوہاگ جب اسم ایک کور کمانڈر تھے تب ان کی یونٹ پر لوٹ پارٹ اور ہتیا کار روپ لگا تھا جس کے بعد وکے سنگھ نے سوہاگ کا پرموشن روک دیا تھا سرکار کے حال اپنامہ کے بعد کانگرس پارٹی نے وکے سنگھ کا استیفہ مانگا ہے اپنامہ میں یہی کہنا ہوں کہ ان کو اپنے آپ چھوڑنا چاہیے کہ ہندوستان کی فوج جن کے ایک مانڈرین چیف رہے ہیں چیف عوامی سٹاف وہ اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ the next چیف to be is a criminal اور باقی جو جو جوان ہیں وہ ڈکوائٹس ہیں یہ کوئی بات ہے کرنے کی ان کو اپنے آپ چھوڑنا چاہیے کچھ اور راشتک دلوں کی اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں یہ جو مدہ اٹھا ہوا ہے یہ بہت ہی گمبیر مدہ ہے اور جب ایک انسان ایک پوزیشن آف پاور میں آ جاتے ہیں اور جب وہ پہلے تھے جب وہاں تھے چیف کے ناتے انہوں نے جب بولا اور ابھی بھی بولے جا رہے ہیں یہ اس کی پرنام کیا ہوگا ان کو سوچنا چاہیے تھا اگر وہ پھر بھی گیر ذمہ داری بات ایسے بولیں گے تو اس کو بھگتنا پڑے گا سرکار جواب دیں پچھلے ساٹھ ورسوں میں سینہ ادھکش کا پد کبھی ویواد کا پد نہیں رہا بھارتے جنتہ پارٹی نے اس پد کو ویواد کا پد بنا دیا ہے میں ابن جیٹ وی جی کے اس پریاس کی سرانہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایف ای ڈیوٹ کی وہ کوپی مانگوائی ہے جو رکشہ منترالنے نے کوٹ مک دی ہے پردھان منتری یا تو وی پی سن جی کا استیفہ لیں گے یا رکشہ منتری ان کو ہٹائیں گے جس طرح سے انہوں نے سینہ کے ادھکش کے پد کو پلٹ سائز کیا ہے ورنہ اگر تھوڑی بہت بھی دیانتداری بچی ہوگی تو جنرل وی کے سن کو اپنے پد سے استیفہ دینا چیئے ڈیفنس کے چیف جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے ایک پروسس ہوتی ہے جس کے اندر کچھ مہنے لگتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد جب یہ تیہ ہو چکا ہے نیوکت ہو چکے ہیں گوشنا ہو چکا ہے اس کے بعد یونین کیابینٹ کے ایک منتری کے حیثیت سے کوئی اس کے ویرود میں اس طریقے سے مطلب میڈیا کے اندر اور کھلے روپ میں فرکٹن دے یہ دیش کے ہتنے نہیں ہیں سری ویکی سنگھ کے معاملے میں جو آج لوگ سطح میں بیٹھے ہیں جب یہ لوگ ویپکش میں تھے تو کچھ اور بھاشا بولتے تھے جب یہ سطح میں آگے ہیں ان کو پارٹی میں لے لیا آپ کچھ اور بھاشا بول رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ دیش کے جنتائے سب دیکھ رہے ہیں